ہیلو فرینڈز ویلکم بیک تو مائی چینل دیکھیں آج ہم بنا رہے ہیں دہی فلکی کیونکہ موسم جو ہے وہ برسات کا ہو رہا ہے تو برسات کے موسم میں کچھ ایسا چٹ پٹا کھانے کو من کرتا ہے کہ کچھ بڑی ایسا بنا کے کھا لیں تو ہم نے سوچا کہ آج ہم دہی فلکی بناتے ہیں تو اس کے لیے یہاں پر میں نے سب سے پہلے ڈائیسگرام بیسن لے لیا ہے اور بیسن کو اچھے سے ہم نے چھان لیا ہے جس سے کی بھی کسی بھی طریقے کے کوئی لمس نہ رہے ہیں اور یہ جو بیسن لیا ہے میں نے یہ پیکٹ والے لیا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر چار سے چھے ہری مرچ کو باریک کٹ کر لیا ہے اور دو پیاس کو ہم نے باریک چوب کر لیا تھا ہری مرچ کو بھی اور پیاس کو بھی اس طریقے سے اور اب ہم اس کو بیسن میں ایڈ کر رہے ہیں اور یہاں پر ایک چمچ ہم نمک ڈالیں گے اور ایک چمچ ڈالیں گے ہم اس میں میٹھا سوڑا کھانے والا جو سوڑا ہوتا ہے اور ایک چمز ڈال رہے ہیں ہم اس میں ہنگ اس سے بہت اچھی خوشب آتی ہے اور یہ سوڑا جو ڈالا ہے ہم نے اس سے ہماری فلکی بہت فلافی بنتی ہے اب دیکھئے میں نے آدھا گلاس پانے لیا ہے اور پانے کو تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتے ہوئے ہم اس کا اچھے سے گھول تیار کر لیں گے جو ہم نے بیشن لیا ہے اس میں ساری چیزیں ایڈ کی ہیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اسی طریقے سے اچھے سے بیٹر ہم بنا لیں گے گھول کو تیار کر لیں گے اور اس کو فیٹ نہ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ میں اتنی اچھے سے فیٹ رہی ہوں جتنا آپ فیٹیں گے بیشن کو اتنی ہی آپ کی جو فلکیاں ہیں وہ بلکل ایک دم فلافی بنیں گی بہت ٹیسٹی بنیں گی بہت ہی اچھے طریقے سے بنیں گے اور دیکھیں یہاں پر میں نے ایک چمج اب اس میں کشمیری لیال مرچ کو ایڈ کر دیا ہے اس سے ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے گا تھوڑی تیخی بنیں گے اور کلر بھی بہت اچھا ہے گا اور اب پھر سے ہم اس کو دیکھیں کتنے اچھے سے مکس کر رہے ہیں پانچ سے دس منٹ تک بلکل اسی طریقے سے ہم بیشن کو بہت بڑیا کر کے فیٹ لیں گے اور میں نے دیکھی اس میں آدھا گلاس پانی ایڈ کر دیا ہے اور اس کی کنسسٹینسی ہمیں کچھ اس طرح سے ہی رکھتی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اور بیشن ہمارا گھل کے تیار ہو چکا ہے اب میں اس کو پلیٹ سے ڈھک کر بیس منٹ کے لیے ریسٹ پہ رکھ دوں گی تو دیکھیں یہاں پر ہم نے آدھا کلو دہی لے لی ہے دہی جو یہ ہماری ہوم میڈ ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے دہی کو مکسر گرائنڈر میں اچھے سے پیس لیں گے جس سے کہ یہ بلکل چھاچ کی طرح ہو جائے جسا ہماری مٹھا ہوتی ہے اس طرح سے ہو جائے گی اور دیکھیں ہم نے اس کو دہی کو چھاچ بنا دیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے اچھے سے بلکل چھاچ والا مٹھا والا لک آ گیا ہے اس کا کتنے اچھے لگ رہی ہے دیکھنے میں بھی اب میں نے اس کو ایک برطن میں ایڈ کر لیا ہے اور یہاں پر ہم اس میں آدھا گلاس پانی ایڈ کر رہے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے یہ دہی لی ہے دہی کو پیچ لیا ہے اور ایک چمچ میں نے اس میں نمک ایڈ کر دیا اور ایک چمچ بڑا والا میں نے ڈالا ہے اس میں کالا نمک اور ایک چمچ جو میں نے یہ ڈالا ہے اس میں بھنو ہی مرچے ہیں اور تھوڑا سا بھنا ہوا زیرہ ہے اور تھوڑا سا ڈالا ہے ہم نے اس میں بھنا ہوا پسا ہوا دھنیا ان ساری چیزوں کو ہم نے اس میں ڈال کر اچھی سے مکس کر لینا ہے بہت ہی اچھی بنیں گی اس طرح سے جو آپ کا یہ دہی فلکی کا رائتہ بنے گا بہت ٹیسٹی بنے گا اس طرح سے ہماری دہی فلکی بہت اچھی بہت ٹیسٹی بنے گی بہت چٹپٹی بنے گی اور دیکھیں یہاں پر ایک کڑائی میں میں نے پہلے سے ہی آئل گرم کر لیا ہے اور دیکھیں بیسن بھی ہمارا 20-25 منٹ ہو گئے ہیں ریسٹ پر ہم نے رکھ دیا تھا بہت اچھا اور فلفی ہو چکا ہے اب میں اس کی فلکی بنانا سٹارٹ کر رہی ہوں گیس کو ہمیں میڈیم رکھنا ہے اس کا فلیم جو رکھنا ہے اور اس طرح سے ایک ایک کر کے ساری فلکیوں کو ہمیں آئل میں ایڈ کر دینا ہے اور میڈیم فلیم رکھ کر ہی اس کو سیکھنا ہے نہ تو بہت زیادہ سلو کرنا ہے دھیمی کرنی ہے آج اور نہ بہت تیز کرنی ہے جیسے کہ میں آپ کو بتایا ہے میڈیم فلیم پر ہی سے میڈیم آج پر ہی اس کو ہمیں فلکیوں کو سیکھ لینا ہے اور ان فلکیوں کو جو ہم سیکھیں گے دو بار سیکھیں گے پہلے ہم ان کو سنگل فرائی کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ڈبل فرائی کریں گے اگر ہم دو بار فرائی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری فلکیاں جو ہیں وہ بہت اچھی سے اندر سے سیکھ جاتی ہیں بلکل بھی کچھی نہیں رہتی ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی اچھی فلکی ہماری سیکھ گئی ہیں اور ان فلکیوں کو سیکھنے میں فرائی کرنے میں ہمیں پندرہ سے پندرہ منٹ لگ گئے تھے پندرہ سے بیس منٹ اور دیکھیں اچھی سے ساری فلکی فرائی ہو جو ہے اب میں ان کو پھر سے فرائی کروں گی جیسے کہ میں نے آپ کو بتا ہم انہیں دو بار فرائی کریں گے جس سے کہ اندر سے بلکل بھی کچھی نہ رہے ہیں بہت بڑیا بہتی فلوفی ایک دم سوفٹ فلکی بن کر ہماری تیار ہو جائیں گی اور ڈبل فرائی کرنے میں بھی ان کو دس سے پندرہ منٹ ہی لگیں گے پہلے ہمیں اس کا میڈیم فلیم کرنا ہے ڈبل فرائی کرنے میں اور پانچ منٹ کے بعد ہمیں فلیم کو لو کر دینا ہے آج کو دھیمی کر دینا ہے اور اس طرح سے پندرہ منٹ میں بھی یہ ہماری اچھے سے ساری فلکیاں فرائی ہو جائیں گی دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا اچھا کلر آ چکا ہے فلکی ساری ہماری اچھے سے سکھ چکی ہیں اور اب میں نے ان سب کو دہی میں ایڈ کر دیا ہے جو میں نے رائتہ بنایا تھا دہی کا جو میں نے مٹھا تیار کیا تھا اس میں ہم ان کو ایڈ کر دیں گے یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہ ہماری فلکی ہیں تو اس میں ہمارے رائتے میں اوپر ہی اوپر تیار رہی ہیں لیکن جب یہ اس دہی کو اوبزرپ کر لیں گے اچھے سے ایبزرپ کر لیں گی تو اس میں کیا ہوگا کہ یہ فلکی جو ہے ہماری وہ نیچے ڈوب جائیں گے تو اس کا مطلب بھی یہ ہی ہے کہ ہماری فلکی بہت بڑی اور فلفی بنی ہے اور دیکھیں ایک چمچ ہم نے یہاں پر مسٹرڈ آئل لے لیا ہے اس کو ہم اچھے سے گرم کرنے کے بعد اس میں ایک چمچ تو ڈالیں گے ہنگ ہنگ سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور دو چمچ ڈالیں گے ہم اس میں زیرہ اس سے بہت اچھی خوشبو اور بہت بڑی اٹیسٹ آتا ہے اور دو سے چار اس میں ہم سوکھی لال مرچ ثابت ایڈ کر دیں گے بہت اچھی لگتی ہیں یہ دیکھنے میں بھی اور جب انہیں ہم فرائی کرتے ہیں یہ کشمیری لال مرچ ہیں تو یہ بہت تیکھی نہیں ہوتی ہیں بہت ہلکی ہوتی ہیں تو کھانے میں یہ فرائی ہونے کے بات بہت تیسٹی لگتی ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ہنگ اور زیرہ بھی اٹ کیا ہے اور اب اس کا چھوکا ہم فلکیوں میں اٹ کر دیں گے اچھے سے لگا دیں گے دیکھیں کتنا اچھا لگ رہے ہیں ہماری فلکیاں بن کر تیار ہو چکی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہاں پر گارنش کے لیے میں نے اس میں ہر دنیا بھی اٹ کر دیا ہے بہت ہی بڑیا دہی فلکی بن کر ہماری تیار ہو گئی ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ملتے ہیں ایسی بہت ساری ویڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ